اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ سب ہم اپنے چینل ہیلتھ ریلی میٹرز میں آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں ہمارا آج کا ٹاپک صحت سے ریلیٹڈ ایک اہمیشہ ہے جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب ہمیں کیسے کیڈنی ڈیٹاکس کرنا چاہیے یا کس وقت ہمیں کیڈنی ڈیٹاکس کی اشار ضرورت ہیں یا پھر ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے گردوں میں صحت سے جڑے بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور بروقت ہمیں ان کا علاج کرنا چاہیے اس کے لئے ہماری صحت پر مختلف قسم کے عوامل اثر انداز ہوتے رہتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں مختلف قسم کے اثرات کا اندازہ ہوتا رہتا ہے جس میں سے کچھ فٹیگ کا ہونا سردی کا لگنا سانس کا خراب ہونا جسم پر خارش آنا اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں آج ہم ان کا تفصیل سے جائزہ لیں گے گردوں کی خرابی ہیں کڈنی ڈیزیز کی علامات مختلف ہو سکتی ہیں لیکن ان میں عام طور پر نظر آنے والی کچھ علامات درد زیر ہیں نمبر ایک فٹیگ فٹیگ یعنی کہ تھکاوٹ کا شکار ہونا اس علامت میں مریض ہر وقت تھکاوٹ کا شکار رہتا ہے اور اپنی روز مرہ کے معمولات زندگی کو صحیح طرح سے انجام دینے سے کاسی رہتا ہے صحت مند گردیں نہ صرف خون کی پروسسنگ کرتے ہیں ان میں سے ٹاکسی نکالتے ہیں بلکہ بہت اہم ہارمونوں پر خارج کرتے رہتے ہیں جسے ایپیو یعنی کہ ریتروپویٹین کہتے ہیں ریتروپویٹین کے نتیجے میں خون میں بننے والے ریڈ بلیڈ سیلز خون سے آکسیجن کو کیری کرتے ہیں اور جسم کے مختلف اضافت تک پہنچا دیتے ہیں اگر ایپیو کی جسم میں کمی ہو جائے تو ریڈ بلیڈ سیلز کی بھی کمی ہو جاتی ہے اور اگر ریڈ بلیڈ سیلز کی خون میں کمی ہو جائے تو آکسیجن جسم کے مختلف اضافت تک پہنچنا ممکن نہیں رہتا اس سیچویشن کو انیمیا کہتے ہیں یہ قابل علاج مرز ہے نمبر دو یورینیشن میں تبدیلی کڈنیز ہمارے خون کو پروسس کرتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ ٹاکسنز اور اضافی پانی کو جسم سے باہر اور یورین کی شکل میں فلاش اوٹ کر دیتے ہیں اگر گردے اپنی پروسسنگ صحیح طریقے سے نہ کریں تو یورین میں بہت ساری تبدیلیاں واقعہ ہوتی ہیں جیسے کہ یورین کا فومی یا ببلی ہو جانا بہت زیادہ پریشر یا درد کا ہونا اس کے علاوہ اس کا کلر چینج ہو جانا یہ ساری اس بات کی علامات ہوتی ہیں کہ مختلف قسم کی پروٹینز اور ٹاکسنز جو ہیں وہ ہمارے یورین میں شامل ہو رہی ہیں اور مکمل طور پر پروسس ہو کر فلاش اوٹ نہیں ہو رہی ہیں گردے خون کی پروپر پروسسنگ کے دوران بہت سارے منرلز اور نیوٹرنز کو ہمارے جسم کے مختلف حضا تک پہنچاتے ہیں جن میں سے ایک ہماری سکین بھی ہے اگر خون کی پروپر پروسسنگ گردے نہ کر پائیں تو یہ منرلز اور نیوٹرنز مناسب اقدار میں ہمارے جسم کے مختلف حضا تک نہیں پہنچ پاتے جیسا کہ ہماری سکین جس کے نتیجے میں ہماری سکین ڈرائی ہونا شروع ہو جاتی ہے عموماً یہ خارش یا الڈجی جسم میں فاس فورس کی مقدار ایک خاص لیول سے بھڑ جانے پر ہوتی ہے نمبر چار سویلنگ یا سوزش کا آنا یہ سوزش عموماً ہاتھوں پیروں اور ٹانگوں یا آنکھوں کے نیچے آتی ہے اس سوزش کے آنے کی ایک بہت بڑی وجہ خون سے پروسیسنگ کے دوران اضافی پانی اور سوڈیم کا باہر نہ نکلنا ہے گردے پروسیسنگ کے دوران خون سے اضافی پانی اور سوڈیم کو باہر فلاش اوٹ کر دیتے ہیں یہ عموماً گردوں کی خرابی کی افتدائی علامات میں سے ایک علامت ہے نمبر پانچ سانس لینے میں دشواری ہونا سانس لینے میں دشواری دو وجہ سے ہوتی ہے ایک جب ہمارے گردے خون سے پروسیسنگ کے دوران اضافی پانی کو نکال نہیں پاتے وہ پانی ہمارے پیپڑوں کے اردگرد جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے جس سے پھیپڑے پروپر سانس نہیں لے پاتے نمبر دو جسم میں ایپیو کی کمی ہو جانا ایپیو کی کمی ہو جانے کے نتیجے میں ریڈ بلیڈ سیلز کی مقدار میں کمی واقعہ ہوتی ہے جو کہ آکسیجن کو کیری کرتے ہیں جس کے نتیجے میں آکسیجن پروپر فنکشن نہیں کر پاتی اور سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے نمبر چھے کمر میں شدید درد کا ہونا جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ گھڑے لوگیے کی شکل میں ریڈ گیج کے نیچے اور سپائن کے ساتھ ساتھ واقعہ ہوتے ہیں گھڑے خون کی پروسیسنگ کے دوران بہت سارے ٹاکسنز کو جسم سے باہر نکالنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اگر یہ ٹاکسنز کو باہر نہ نکال سکیں تو یہ ہمارے گھڑوں میں انفیکشن کر دیتے ہیں اور کڈنیس ٹون بناتے ہیں جس کے نتیجے میں کڈنیس میں بلوکیج ہوتی ہے اسے انفیکشن اور بلوکیج کے نتیجے میں کمر میں شدید درد اٹھتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ درد بڑھتا رہتا ہے نمبر ساتھ بھوک کا نہ لگنا یا بھوک میں واضح کمی ہو جانا جب یہ گھڑے پروپر خون کی پروسیسنگ کے دوران ٹاکسنز کو باہر نہ نکال سکیں تو یہ ٹاکسنز ہمارے جسم کے مختلف وضا میں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس کے نتیجے میں بھوک نہیں لگتی اور انسان تھکاوٹ کا شکار رکھتا اور کسی کام کو کرنے کو دل نہیں چاہتا نمبر آٹھ مسل کریمپ ہونا گھڑے نہ صرف ہمارے جسم سے ٹاکسنز کو باہر نکالتے ہیں بلکہ الیکٹرولائٹ کا بیلنس بھی برقرار رکھتے ہیں جس کے نتیجے میں ہمارے جسم مختلف افعال سر انجام دینے کی قابلیت رکھتا ہے اگر جسم میں الیکٹرولائٹ کا بیلنس خراب ہو جائے یا کیلشیم کا لیول لو ہو جائے یا فوسفورس کا لیول بہت ہائی ہو جائے تو ہمارے مسلز میں جنجناہٹ پیدا ہوتی اور مسل کریمپ ہوتے ہیں ان سب علامات کے علاوہ کچھ دوسری علامات بھی قابلے گور ہیں جیسا کہ بہت زیادہ تھنڈ کا لگنا بلڈ پریشر کا بہت زیادہ ہائی ہو جائنا رات کو بار بار یورینیشن ہونا اس کے علاوہ ہر وقت تھکاوت رہنا چکر آنا اگر آپ میں ان میں سے کوئی ایک علامت بھی پائی جاتی ہے تو فوراں اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اپنے گردوں کی صحت کا خاص خیال رکھیں اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں مزید انفرمیٹی ویڈیوز کے لیے ہمارا ساتھ دیں شکریہ